تیبا کے حسن ان گلو گلدار کے بار سبحان اللہ شہرِ سنہ کی پاس میرے بلخصوص آپ کی توجہ گھتا ہے علماء کی خاص توجہ گھتا ہے بہترین کلام شہرِ سنہ کی پاس میرے شہریت تو ہے پھر اس کے بعد انشاءاللہ آخری کلام میں پڑھ دودا مرشید سوڑا کی حرمائش کوئی سننے کے لئے آئے ہیں اس میں بڑا جوش دکھایا آپ سبحان اللہ شہرِ سنہ کی پاس میرے آپ کے پاس آپ کی آئی ڈی ہے آئی ڈی پروف ہے آپ کا کہاں کہ ہیں ماشااللہ وہ بھی ہندوستان میں سبحان اللہ یعنی آپ انڈین ہیں آپ ہندوستانی ہیں ہے نا آپ کی جو شہریت ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہندوستانی ہیں میرے پاس بھی میرے پاس میرے پاس بھی آئی ڈی ہے لیکن دو آئی ڈی ہے ایک تو ہندوستانی ہوں اور میرے پاس شہرِ سنہ کی بھی آئی ڈی ہے سبحان اللہ اور جتنے بھی پڑھتے ہیں جو بھی سنہ خانِ مصطفیہ ہیں وہ سب دو آئی ڈی والے ہیں ہے نا کیا بھائی ماشااللہ آپ کی بھی آواز مہین بابا بہت اچھا پڑھتے ہیں سبحان اللہ اللہ سب کو سلامت رکھیں تو دو آئی ڈی ٹھیک ہے ایک آئی ڈی انڈیان دوسری آئی ڈی سنہ خانی کی شہرِ سنہ کی پاس میرے شہریت تو ہے اور مجھ نا طوان کے سر پہ بھی رحمت کی چھت تو ہے آپ بھی سنیئے آپ کو شائری سے بہت لگاؤ ہے سبحان اللہ آپ بھی توجہ فرمائیں اب ترنم میں پڑھیں اس کو کیا اسی ہی پڑھ دیں ترنم میں تحت اللفظ نہیں ترنم میں شہرِ سنہ کی پاس میرے شہریت تو ہے مجھ نا طوان کے سر پہ بھی رحمت کی چھت تو ہے مجھ نا طوان کے سر پہ بھی اور دربارے بارے مصطفی نہیں دیکھا تو کیا ہوا دربارے مصطفی سے دربارے مصطفی سے مجھ نا طوان سے مجھ نا طوان سے مجھ نا طوان کے سر پہ بھی رحمت کی چھت تو ہے مانا ابھی نہیں چڑھا دیوانگی کا رنگ مانا ابھی نہیں چڑھا دیوانگی کا رنگ دیوانگی کی تھوڑی بہت کیفی ہے تو ہے مجھ نا طوان کے سر پہ بھی رحمت کی چھت تو ہے ہزور تاجو شریعہ فرماتے ہیں تیری چوکھٹ پہ جو سر اپنا جھکا جاتے ہیں جھکا جاتے ہیں توجہ ہزور تاجو شریعہ کی شائری سبحان اللہ ایک الگ رنگ کی شائری ہوتی ہے دیکھیں تیری چوکھٹ پہ جو سر اپنا جھکا جاتے ہیں ہر بلندی کو وہی نیچہ دکھا جاتے ہیں ہر بلندی کو وہی نیچہ دکھا جاتے ہیں اور جن کو شیرینی ملاد سے گھن آتی ہے آنکھ کے اندھے انہیں کووہ کھیلا جاتے ہیں آنکھ کے اندھے انہیں کووہ کھیلا جاتے ہیں ابھی ایک لیٹسپ کلپ ہم نے سنا ہے وہ حرام خور کا نامی مجھے نہیں یاد آتا ہے ملک کا نامت لیجئے تاریخ مسعود تاریخ مسعود کیا مسعود ہے منہوس ہے وہ ہے نا تاریخ منہوس ہے نا وہ اس نے ایک مسئلہ بھی بکا ہے بیان کیا کیا ہے کسی نے پوچھا کہ کوئا کھا سکتے ہیں تو کہتے ہیں بلکل کھا سکتے ہیں ایک ہفتہ اسے اپنے گھر کا دانا پانی کھلائیے پھر بلکل کوئا کھانا جائز ہے مزاق نہیں کیا اس نے اس نے کہا ہے کہ کھانا جائز ہے تو عدر تاجو شریعہ نے کیا فرمایا آنکھ کے اندھے انہیں کوئا کھلا جاتے ہیں ہے نا ہاں مندر پہ چلے جاتے ہیں مازاللہ رب العالم تو ایسے لوگوں کی کلپ میں سنا کیجئے وہ بہت سارے منحوس وہاں پڑے ہوئے ہیں وہ تاریخ جمیل ہے وہ بھی تاریخ ہے زلیل ہے تاریخ زلیل ہے اور ایک پلمبر ہے آپ سب کو جانتے ہیں نا کون اپنا ہے کون پر آیا ہے سب کو جانتے ہیں نا تو بلکل مت سنا کیجئے ان نا لائکوں کو ٹھیک ہے یہ سب جہنمی ہیں یہ لوگ ہاں ہمارے بزرگوں کے اور ہمارے اکابرین کے بیان کو سنا کیجئے ہمارے مقررین کو سنا کیجئے ہے نا انشاءاللہ لوگوں کو مت سنیئے آگ کے اندھے انہیں کوئا کھلا جاتے ہیں مت سنیئے گا اب ایک شیر اور دیکھئے حضور تاجو شریعہ فرماتے ہیں عشق سرکار بھی کیا آگ ہے جس سے سنی بیٹھے بیٹھے دلے نجدی کو جلا جاتے ہیں عشق سرکار بھی کیا آگ ہے جس سے سنی بیٹھے بیٹھے دلے نجدی کو جلا جاتے ہیں اب شیر سنیں بولیں مچل کے سبحان اللہ محشر میں یہ بچائے گی دوزخ کی آگ سے محشر میں یہ بچائے گی دوزخ کی آگ سے عشق نبی کی آگ میں یہ خاصیت تو ہے عشق نبی کی آگ میں یہ خاصیت تو ہے اب اس کلام کا انتخاب ہم نے چل کیا وہ اشعار میں پڑھنے جا رہا ہوں جن اشعار کی وجہ سے اس کلام کا میں نے انتخاب کیا ہے اور یہ فرمائش بھی تھی ہے نا فران بابا فرمائش شیر دیکھیں سگ سمجھتے ہیں نا سگ سگ کے مطلب ہوتے ہیں کتہ کے کیا ہوتے ہیں ہاں سگ مانے اور سگ مدینہ مدینے کا کتہ تو ایک امیر صاحب تھے انہوں نے کیا کہا مجھ کو سگ مدینہ کہا ایک امیر نے مجھ کو سگ مدینہ کہا ایک امیر نے اس کی نظر میں میری کوئی اہمیت تو ہے اس کی نظر میں میری کوئی اہمیت تو ہے مجھ نہ تبا کے سر پہ بھی رحمت کی چھتوں ہیں اب جو شیر پڑھوں گا اسے لے جائیے کیسے لے جائیں گے ہاں دل و دماغ میں بسا کر بلکل دیکھیں شاعر کیا کہتے ہیں سبحان اللہ یہ حاصل کلام شیر پڑھنے جا رہا ہوں میں پیچھے والے حضرات بھی ذرا اچھا یہ بتائیے یہ پورے مجمع میں کسی نے ابھی تک نعرہ لگایا کیا بیچ سے نہیں لگایا یہ کتنی کتنی بڑی بات ہے یہ اب آگے سے کوئی نہیں لگایا کوئی نہیں لگایا گا پیچھے میں پیچھے سے کوئی لگائے گا اور نہیں لگائے گا تو پھر دیکھ لینا سب سے آ کے ملوں گا وہاں پہ اچھا کون لگائے گا پہلے ہاتھ اٹھا کے بتائیے کوئی نعرہ لگائے گا کسی کو یاد ہے کسی کو یاد ہی نہیں ہے نعرہ پیچھے بزرور لوگ بیٹھے ہیں کیا طاقت نہیں ہے کس کو یاد ہے بھئی نعرہ نہیں نہیں پیچھے سے آگے والے کو سب بیدار ہیں ماشاءاللہ پیچھے والے فائدہ اٹھا رہے ہیں کس کو یاد ہے نعرہ وہ دیکھئے اللہم صاحب کے خادم ہے ماشاءاللہ کون ہے فاروق چاچا بیٹھے ہیں فاروق چاچا کو یاد ہے نعرہ آہ ارے بلٹ والے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ارے اللہ آپ کو سلامت رکھیں سبحان اللہ آپ کی مٹھائی ادھا رہے ہیں نعرہ لگائیں گے یا کسی سے لگوائیں گے تیار کیجئے جب تک میں شیر پڑ رہا ہوں اور شیر مکمل ہوتے ہی نعرے کی آواز آلی چاہیے نہیں آتا ہے تو سیکھئے یار یہ تو ہماری پہچان ہے یہی تو ہماری پہچان ہے سبحان اللہ مچل کے بولیں سبحان اللہ شیر سنیے بے شک رضا کے خرمے میں پیدا نہیں ہوا بے شک رضا کے خرمے میں پیدا نہیں ہوا شامل میرے لہو میں مگر رضیات تو ہے موسیقی 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 دوسری بار نی 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 پڑھوں گا موسیقی 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 ہم کو پیچھے سے آواز آنی چاہیے تیار ہو جائیے ابھی تو یہ ہمارے بھائی نے لگایا نارے تکبیر نارے رسالت بس اتنا بھی اگر آتا ہے تو لگانا ہے جب تک لگائیں گے نہیں میں چھوڑوں گا نہیں پیچھے والوں کو آئے ہاں بولیے مچل کے سبحان اللہ یہی تو سیکھنے کی جگہ ہے اور کہاں سیکھیں گے گھر میں گھر میں سیکھنا نہیں یہ سکھانا ہے ہاں یہاں سے سیکھ کے گھر میں جا کے سکھائیے بولیے سبحان اللہ بے شک رضا کے خرمے میں پیدا نہیں ہوا شامل میرے لہوں میں مگر رضویہ تو ہے شامل میرے لہوں میں بے شک رضا کے خرمے میں پیدا نہیں ہوا شامل میرے لہوں میں مگر رضویہ تو ہے مجھنا تبا کے سر پہ بھی آدھا ادھر آدھا ادھر اور جو ادھر والے ہوں مضبوط ہیں ادھر والے کمزور نہیں ہونا ہے کمزور تو نہیں ہے نا ہاتھ اڑھا کے بتائیے مضبوط ہے انشاءاللہ سبحان اللہ تو نعرہ کیوں نہیں لگا رہے ہیں آئے سبحان اللہ 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 یہ کسی جنات نے لگا رہے ہیں سبحان اللہ یہ کسی جنات نے لگا رہے ہیں کیا پتہ ہی نہیں چلنا ہے کون لگا رہے ہیں ماشاءاللہ پیچھے سے نہیں آیا نہیں نہیں آگے سے چلیے پھر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے میں سب سے حساب لوں گا میں دیکھ لے جائیں اے سبحان اللہ آلہ 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 سب بچ گئے بھائی ایک کی طرف سے ایک کی طرف سے سب بچ گئے آپ نے بچا لیا سب ماشاءاللہ لیکن نعرہ یاد کیجئے نا فاروک بھائی تو وہاں آ کے بھی لگائیں گے نعرہ کمرے میں آلہ انشاءاللہ سنیے یہ ہماری پہچان ہے اور اس میں شرمانی کی بات نہیں ہے نعرہ لگانے میں شرم دیکھئے ہم جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہماری زبان کو سلامت رکھا ہے کانوں کو سلامت رکھا ہے ہے نا پورا جسم جو ہے اللہ نے صحیح و صالح میں رکھا ہے شکرانے کی طور پر اس کا ذکر تو ہونا ہی چاہیے اس میں شرمانی کی کیا بات ہے ہے نا نعرہ لگائیے خوب لگائیے اور نعرے کے ساتھ ابھی حضرت نے کیا فرمایا عمل ضروری ہے اب مقتہ پڑھ دوں انشاءاللہ اور تازگی پیدا ہو جائے گی مچھل کے بولتے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہو اگر سر محشر وہ پوچھ لیں کیا بات ہو اگر سر محشر وہ پوچھ لیں جعبید کیوں اداس ہے سب خیریت تو ہے جعبید کیوں اداس ہے اتنا تو یاد ہو گیا ہوگا سب خیریت تو ہے سب خیریت تو ہے جعبید کیوں اداس ہے سب شہر سنہ کی پاس میرے شیریہ شیریہ تو ہے مجھنا تبا کے سر پہ بھی رحمت کی سب خیریت سبحان اللہ